بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ساکیہ آپ سے مخاطبہ ناظرین میں اس وقت مبارک پر تحصیل کبیر والا میں موجود ہوں اور راو اسیح صاحب کے پاس موجود ہوں اور انہوں نے پورا راو راج پوت کا پورا شجرہ نصب بنایا باقی وہ بات جی راو صاحب جی یہ شجرہ ہے اس شجرہ تور اور جاتو راج پوتوں کا ہے ویسے میں نے آپ کو بتایا کہ سیکڑ و گوت ہیں ان کا الگ ہے اس کو میں نے اپنے کو گریہ اٹھ کیا ہے راجہ رشی برما درہ خیبر کے راستے روس سے ہندوستان میں آئے اور یہ تقریباً دو ہزار قبل مسیح کا واقعہ حضرت دعود علیہ السلام سے پیچھے پیچھے کا اس کے بعد پھر یہ آج تقریباً اکاسی پوشتے گزر چکی ہیں سب سے نیچے باٹم کے اوپر یہ میرا پوتا تلال عمران راؤ اور منیب یہ دو میرے پوتے ہیں یہ منیب کامران اور یہ تلال یہ تلال عمران راؤ اور منیب کامران یہ آج میرے پوتے ہیں جو اکاسیویں پوشت میں ہیں ایٹی وانت جنریشن یہاں سے اگر آپ شروع کریں تو اس کے بعد راجہ رشی برما کا بیٹا ہوا راجہ اتری اور ایک راجہ مارچ اب ہم نے اتری کو آگے لے گئے ہیں راجہ سوم چندرمان راجہ تارابد راجہ چکو راج اور ایک راجہ پوہب پوہب آگے ہماری نسر میں آگیا راجہ چکو راج جو تھا اس میں یہ خاصیت تھی کہ یہ پرندوں کی زبان بھی سمجھتا تھا اس کے بعد راجہ ججاتی راجہ سنجید راجہ نلگو یہ سارے ہو گئے اس کے بعد پھر یہ اس کے اندر آ جاتے ہیں راجہ پیرو راجہ بستیو راجہ میر راجہ مارس راجہ مان تمام راجے ہیں میں پہلے آپ کو آج کر چکا ہوں کہ تمام یہ سٹیٹس کے راجے ہی تھے سب کے سب اس کے بعد چلتے چلتے حتی کہ یہ بکرمی پانچ کا واقعہ ہے جو کہ حضرت عیسی علیہ السلام کا پیریڈ تھا اس وقت راجہ ہتھ تھا اس نے گدھ ہتھنا نام سے ایک قصوہ بسایا جو کہ آج کے دلی کے نام سے موصوم ہے اور اسی دلی کے اوپر ہماری یعنی تور گوت کی جاتو گوت بھی اس میں شامل ہے آگے چل کے بتا ہوں کہ اس کو جاتو کہنا کیوں شروع کر دیا ہے اس گوت کی تیئیس پست لگتار حکومت رہی ہے اور متفقہ طور پر راج پتنوں کے دوسرے گوت اس کو تسلیم کرتے ہیں آخری تو اس کا بات تھا وہ راجہ آنک پال تھا اور اس کے بعد بھی اس کے بعد بھی اس کو دلی کو کسی نے فتح نہیں کیا بلکہ پرتھی راج چوہان کو بانجا تھا داج کے اندر جہیز کے اندر اپنی حکومت اس کو ڈونیٹ کر دی تاکہ یہ حکومت کرے گا تیئیس پست کرنے کے بعد آدمی اکتا بھی جاتا ہے تنگ بھی پڑ جاتا ہے اس کے بعد اس کو ٹیک آور کر لیا اس نے پرتھی راج چوہان نے جو پانی پت کے جنگوں کے اندر آپ کو پتا ہوگا محمد غوری کو بھی شکست دی بعد میں پھر شکست کا خود بھی شکار ہوا اس کے بعد چلتے چلتے پھر یہ یہ مختلف جگہ کوئی کسی جگہ پر آیا یہ جود پر کے علاقے کا راجہ تھا یہ راجہ راجستان میں نرسر کے مقام پر حکمرانی کرتا تھا راج پتانہ میں بمقام کھیڑی کے مقام پر راجہ دوٹ حکومت کرتا تھا راجہ پاپٹ جلو پائن راجستان کا راجہ تھا اس طریقے سے یہ راجہ جاتو اور ستراولہ یعنی تور چلا آ رہا تھا یہاں جاتو ایک جیت سنگھ تھا اور ایک سیت سنگھ تھا جو جیت سنگھ تھا اس کو جاتو کہنے لگے سیت سنگھ کو ستراولہ لہذا ستراولے تور اور جاتو تور ہیں یہ بھی توری ہیں اور ایک چھوٹا سا گوت اس میں رگ گو چلا ہے اس کے صرف تین گاؤں تھے ایک خائنگ ایک رتیرہ اور ایک لوہاری یہ تین گاؤں جو ہیں یہ اس کے چلے ہیں اور ستراولوں کے تقریباً کوئی بیس گاؤں ہیں اور جاتووں کے سینکڑوں گاؤں ہیں یہ خدا کی طرف سے ان میں اضافہ زیادہ ہونا تھا اگر آپ جاتووں کو آگے لے کر چلیں تو پھر آپ آگے جلتے رہیں یہ راجہ رتن پال آ گیا ہے یہ راجہ تھا اس کے بیٹے نے بلیالی کو بسا آتا اس کے تین بیٹے تھے ایک اس کا رتن پال کا بھائی تھا راجہ جید اس کے جمال پر اور حجم پر آباد ہوئے جن کا حدود دربے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں رتن پال کے جو بیٹے تھے راجہ نیم اس نے بیانی کو آباد کیا جو کہ آج کل زلہ ہے راجہ بام نے بلیالی کو آباد کیا جو کہ ابھی زلہ یا تحصیل نہیں ہے وہ میں نے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ قصبہ بلیالی بہت بڑا تھا لیکن it was little away from the main road as well as main line تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ تحصیل یہ زلہ ہو تو کم از کم وہ کسی روڈ ہیڈ یا ریلوی ہیڈ کو تچ کرتا ہو اس کے بعد راجہ بابوہ کی بوانی اور اس کے بعد پھر راجہ مانا ہو گیا اب یہاں سے مسلمانوں کا سلسلہ ہوا ہے اب راجہ مانا کے دو بیٹے ہوئے ایک بینجا اور کاما کاما کی اولاد ہندو ہے اور ابھی تک وہ بلیالی میں عباد ہے لیکن unfortunately ان کا کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے وہ بارہ ہی گھرم چھوڑ کے آئے ہیں جبکہ راجہ بینجا جو مسلمان ہو گیا تھا یہ مسلمان ہوا اور پوانوں کے ہاں اس کی شادی ہوئی پوان ایک ہمارا گوت ہے اس کے بعد یہ راجہ ہمیں یعنی اپنے گوت میں بھی شادی نہیں کرتے ہیں نہ تور تور سے کرے گا نہ جاتو جاتو سے کرے گا لہٰذا اس کی شادی پوان روم ہوئی یہ دوسرے گوت میں راجہ منگسو راجہ تازہ راجہ مرادہ اب آپ آجائیں یہ جو راجہ مرادہ ہے اس کی اولاد جو ہے اس کا منگس اور پھتہ ہوئے ہیں پھتہ جو منگس ہے اس کا اولاد کی آلہ اور آلہ کی اولاد اس وقت گروچک تیس ایس پی تحصیل وزیلہ پاک پٹھلنے میں عباد ہے اس کی اولاد اس کے بعد راجہ جو پھتہ ہے آجی باز اس کے بعد اس کے بعد پھر آپی درسے آجیں یہ راجہ جوہا ہے راجہ جوہا کے تین بیٹے تھے راجہ پیرو ابراہیم اور گرسی ابراہیم کی اولاد جارہ پانہ چک بیدی کے اندر آباد ہے کچھ گھریں ان کے دنیا پور کے اندر ہیں اب جو گرسی کے جو بیٹے تھے وہ تھے رامو اور شام جو رامو پورا ہے یہ پچیس چک پاک پٹھل میں آباد ہے اور شام کے آگے دو محلے اور ہو گئے سبڑا اور چور جو سبڑا ہے اس کو وہ یہ ہمارا ہے یہ آگے پھر چل پڑا ہے پھر سبڑے کے آگے بیٹے ایسے ہوئے ہیں کہ جسہ موکم وزیرہ یہ میری نسل آگے چلتی جا رہی ہے حتیٰ کہ پھر نیچے آنے کے بعد یہ میرا دادا تھا سجاول خان حوالدار انائت علی دفعہ دار حمایت علی میرا تایا تھا فوج میں دفعہ دار تھا یہ حوالدار انائت علی میرا والد تھا یہ احمد خان آرمی میں نائک تھے زخمی بھی ہو گئے تھے گرنیڈین کو لگا تھا اور یہ فتح محمد میرا چچا تھا یہ بھی رسالہ کی ٹینک ریجمنٹ میں ملازم تھا اگے حوالدار انائت کے چار بیٹے ہوئے عبد المجید سبڑا سعید مائسیلف اور ملک محمد علی افسر اس کے بعد پھر سبڑا سعید کے محمد عمران سعید اور کامران سعید اس کے بعد عمران سعید کا تلال عمران راؤ اور کامران سعید کا منیب کامران یہ اس وقت میری اکاسیویں پشت کا یہ آخری جنریشن وہ یہ ہے اس کے اور مزید اس بڑیالی گاؤں گھاں پھر اس کے بعد یہ رامو تو پتسیس چک میں میں نے ہوتا تھا یہ اس میں آباد ہو گیا اس کے علاوہ اس بڑیالی سے نکل کر کئی اور گاؤں آباد ہوئے ہیں دائنگ چھوٹی دائنگ الک پورا اس کے علاوہ اس میں کروڑ کے اندر چلے گئے تھے کئی گاؤں سوئی ایک گاؤں تھا یہ بڑیالی سے اٹھ اٹھ کے کسی ناراضگی کے وجہ سے انہوں نے الگ گاؤں بسا لیے اور اگر وہ گاؤں بھی آج اس کے اندر شامل ہو تو میرا خیال ہے کہ کوئی کوئی زلہ بھی اتنا بڑا نہیں ہوگا یہ کچھ تحریر ہیں جو کارنامے بڑیالی گاؤں نے کیے تھے اس میں جو مشہور مشہور چیزیں تھے اس کے اندر راجہ چندربان ہے یہ بہت دلیر راجہ ہو کے گزرا ہے یہ چار اگڑی ہوئے ہیں اگڑی ہویا فتح سنگھ راجہ چتاوڑی اگڑی ہویا مان سنگھ جن اٹک توڑی اگڑی ہویا دلہ فرید کا جن لوٹی مغلانی اگڑی ہویا چندربان تپیا بیانی یہ چندربان میرا دادہ تھا یہ بیانی میں چلا گیا تھا اس نے اتنا بڑا مستقر یا ایک فرم بیس بنایا ہوا تھا کہ بغیر خراج اور ٹیکس لیے ہوئے پھر ایک رضا کا بات ہوا ہے ہم نان کے داج آپ اس کو کہتے ہیں اس نے اتنا زبردست بات بڑایا تھا اپنی بھانجی کی شادی میں کہ جو آج تک اس کو گوئیے گاتے ہیں اور اتنا بڑا بات نہ اس سے پہلے کسی نے دیا ہے اور نہ شاید کوئی اگلی نسل دے پائے گی اس کے بعد اس کی بلیالی کا باقی موسلی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سارا فوجیوں کا علاقہ تھا ور ور فرسٹ کے اندر اس کے ساڑھے چار سو آدمی تھے اس کے بعد جنگ عظیم جس کو آپ یہ ہم لوگ غدر کہتے ہیں جنگ عزادی انگریز کہتے تھے اٹھارہ سو طاون کی جنگ کے اندر ان پانچ گاؤں کا اتحاد تھا منگالی سیوانی جمالپر حجمپر اور بڑی آلی یہ جتھا بنا کر بیجتے تھے کہ اتنی آرمی فلان چلے جائیں اتنے لوگ فلان جگہ چلے جائیں اور انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے علاوہ راو صاحب ببردست آپ نے اس کا تھوڑا سا اوپر بیجی بال کر لیں حسن میں اس کی لینٹ زیادہ اور اس کی لینٹ زیادہ یہ سو سالوں کو آگے دا کے لینے بس ایک دفعہ مجھے اس کی نا راو صاحب اس کی پورے کی مطلب میں ایک دفعہ لے لوں اور اس کے بعد پانڈ آپ کرتے ہیں اور اگر کسی دوست کو چاہیے ہوگی تو وہ اس سے کانٹیکٹ کر لیں ایک دن پہلے مجھ سے ویلٹی مانگ لیں اب بولتا رہے بس اہمیں بولتا رہے پر یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے کوئی راج پوتوں کے بارے میں یا اپنے گوت کے بارے میں کوئی معلومات اگر حاصل کرنی ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر لیں لیکن کم ایک یا دو دن پہلے مجھ سے ویلٹی مانگ لیں کہ میں ایسا نہ ہو کہیں میں حاضر آپ کو نہ ملوں اور آپ کو ہر قسم کے معلومات انشاءاللہ یہاں سے مہیا ہوگی اور یہ ہمارا یہ قسم کا اساسہ ہے یہ ایسٹ ہے اور اپنے ابا و ازداد کے بارے میں جانبی نفی نہیں کرتا ہے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ اسلام کے اندر آئیت اتری ہے اس کا ترزمہ یہی ہے کہ آپ کو مختلف حصے اور قوموں میں تقسیم کر دیا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کی ایک دوسرے کی پیچان ہو سکے اور یہ راج پوتوں کے تور اور جھٹو گوت کی پیچان ہے جو آپ کے سامنے یہ لگی ہوئی ہے بہت شکریہ راو صاحب راو صاحب آپ مبارک کر رہتے ہیں تحصیل کبیر والا میں رہتے ہیں راو صاحب ادھر تھوڑا سا سامنے آ جائے یہ پکڑنا یہاں جی راو صاحب آپ کے اقم میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے اپنا شجرہ نصب اور پوری راج جاکٹو راج پوت کا آپ نے سارا بتایا اور اس کے علاوہ آپ نے تین ویڈیوز بنائی جس میں تفصیلن آپ نے بتایا تو اس کے علاوہ آخری ایک فکرے میں کچھ آپ کہنا چاہیں آخری کی یہی ہے جی ابھی پاکستان جو کہ بنسو کا ہے اس کے اندر ہمیں یہ چاہیے حکومت کا یہ کام ہے کہ اس پہ انفلیشن پہ کنٹرول کرے مہنگائی پہ کنٹرول کرے انیمپلائیمنٹ کا کرائیسز ہے اس کو کنٹرول کرے اس کے علاوہ معیشت کی طرف کافی توجہ دے اور جو قومی مسئلہ ہے جیسے کشمیر کا مسئلہ ہے یا کووڈ کا مسئلہ ہے اس کے اوپر پارٹی اور شاست کو بھول کر سب کو یک جائے کٹھے ہو کر افرٹ کرنی چاہیے تمام پارٹیوں کے ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ پارلیمانی ازلاس بلائے اور تمام پارٹی لیڈروں سے رائے حاصل کرے اور اس کے بعد پھر ہے اس کے علاوہ تعلیم اور ایڈوکیشن سستہ انصاف ان چیزوں کی طرف توجہ دے اس کا بڑا فقدان ہے آج کل لٹریسی ریٹ ہمارا ایتھوپیا کے قریب چلا گیا ہے اگر ہم اپنے پروس میں دیکھیں انڈیا اور بنگلہ دیش میں کہ انہوں نے لٹریسی ریٹ کو امپروو کیا ہے تعلیم حاصل کی ہے جتنہی غربت چائنہ میں بھی تھی سو سال غلامی کرنے کے بعد چائنہ آزاد ہوا ہے ہم سے بعد آزاد ہوا ہے اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی سپر طاقت چائنہ ہی ہے کیونکہ اس کا پول ابھی کلیہ کھل گئی ہے ابھی یہ جو اس نے ایوکویشنیاں سے اچانک سڈنلی امریکہ نے کیا ہے اس کے بعد اس کو لوگ سپر طاقت تسلیم نہیں کرتے ہیں لہذا ابھی یہی ہے کہ اپنے ملک اور قوم کے لیے سردھڑکی بازی لگا دیں اور ذاتی معاملات کو بھول جائیں اور ایک جھنڈے تلے ہی کٹھے ہو کر اس کی حفاظت کریں اور یہی ہے بہت شکریہ